بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کو دھیڑ ساری کامیابیاں تعاف فرمائے آج کے اس وڈیو میں بی اے بی ای سی اسوسیٹ ڈگری ان آرٹس اینڈ سائنس پارٹ ون پارٹو آپ لوگوں کے جو اقسامز ہوتے ہیں پنجاب یونیورسٹی سے سرگودہ یونیورسٹی سے آپ لوگوں کے لیے بڑی ہی امپورٹنٹ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں میرے پاس ایک سٹوڈنٹ تھا جس کے مارکس آئے اسلامیات میں 50 پلس مارکس آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ 60 مارکس کا پیپر ہوتا ہے اسلامیات کا اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ کمبائن پیپر ہوتا ہے پارک سٹڈی کا یعنی پارک سٹڈی کے 40 مارکس اور اسلامیات کے 60 مارکس تو ان دونوں کو آپس میں کمبائن کر کے 100 مارکس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو میرے پاس ایک سٹوڈنٹ کے مارکس تھے 50 پلس مارکس آئے اس کے 60 میں سے تو اس کو جو ہے وہ فیل کر دیا گیا وہ بڑا پریشان کہ میرے 50 پلس مارکس ہونے کے باوجود مجھے جو ہے وہ فیل کیا گیا اب اس میں مسئلہ یہ تھا وہ یہ ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس میں یہ کنفیوجن ہوتی ہے کہ یہ جو اسلامیات اور پارک سٹڈی کا پیپر ہے اس کو الگ الگ کنسیڈر کرتے ہیں یونیورسٹی والے تو آپ لوگوں کو میں اسی حوالے سے گائیڈ کرتا چلوں کہ یہ جو پارک سٹڈی اور اسلامیات کا پیپر ہے اس کو کمبائن سمجھیں یعنی ان کو ایک ہی پیپر کنسیڈر کیا جاتا ہے اسلامیات اور پارک سٹڈی یہ دونوں ایک ہی پیپر کا حصہ ہے اسلامیات پارک سٹڈی کا حصہ ہے پارک سٹڈی اسلامیات کا حصہ ہے ان دونوں کو ملا کر 100 مارکس جو ہیں وہ کمپلیٹ بنتے ہیں اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سے فیل ہو جاتے ہیں یعنی اگر آپ پارک سٹڈی میں فیل ہو جاتے ہیں یعنی 40 مارکس ہوتے ہیں اس کے اور اس میں سے آپ لوگوں کے اگر مارکس دیکھے جائیں تو آپ پندرہ سولہ سترہ اتنے مارکس لے کر اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کے ساتھ اسلامیات میں بھی فیل کر دیا جائے گا چاہے آپ اسلامیات میں 50 پلس مارکس لے کر پاس ہوئے ہو تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو فیل ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہی جب آپ اسلامیات میں فیل ہو جاتے ہیں لیکن پارک سٹڈی آپ پاس کر لیتے ہیں تو پھر بھی آپ لوگوں کو فیل ہی مکمل جو ہے دونوں سبجیکٹ میں اسلامیات میں پارک سٹڈی میں دونوں میں سے کسی ایک سبجیکٹ میں بھی آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو مکمل فیل کنسیڈر کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک میں اگر پاس ہو گئے تو صرف دوسرے کا ہی آپ لوگوں کو پیپر دینا پڑے گا ایسا نہیں ہے اگر دونوں میں سے کسی ایک میں آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو دونوں پیپر کا جو اقزام ہے وہ دوبارہ سے آپ لوگوں کو ری اپئر کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک اقزام کی پولیسی ہے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے بھی سرگودہ یونیورسٹی کی طرف سے بھی تو بہت سارے سٹوڈنٹس یہ پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کر کہ ہمارے اسلامیات میں اتنے اچھے مارکس ہیں اور پارک سٹڈی میں ہم فیل تھے تو اسلامیات میں کیوں فیل کر دیا گیا تو سٹوڈنٹس یہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا جو سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوتا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو اندف فیوچر اس کا جو مسئلہ ہے وہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ لوگ کے ساتھ یہ پیش آتا ہے تو آپ لوگ پریشان نہ ہوں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ دونوں میں سے اگر ایک میں آپ فیل ہیں تو آپ لوگوں کو دونوں میں ہی فیل کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اسی لیے ان دونوں کو پاس کرنے کے لیے دونوں میں پاس ہونا ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ لازمی ہے تو انشاءاللہ امید ہے سب ہی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اچھے مارکس کے ساتھ کامیابی حاصل کریں گے مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکچن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا جائے گا تو اب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ